ناظرین کیسے ہیں آپ صدا شاداب رہیں آپ ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ناظرین آج کل پاکستان میں ناظرین عرصہ ایک سال سے پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم میں کچھ یہی صورتحال چلیا رہی ہے ناظرین دیکھئے تو تمام پی ٹی ایم مائنس ون کرتے کرتے تمام اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے بد اخلاقیوں اور ذاتیات پر اتر آئی ہے ناظرین جب تمام پی ٹی ایم کو عمران خان منی لانڈرنگ بے نامی جائداد اور توشہ خانے میں گھسیٹنے کے بعد آئینے کی طرح صاف نظر آنے لگا تو پھر عمران خان پر ذاتی حملوں کی تو پھر تیریان جو عمران خان کی متبنہ بیٹی ہے اس کو سیاست میں گھسیٹ لائے اس کیس سے جب حضیمت اٹھانی پڑی تو پھر بخشہ بی بی سے مدت عدد میں نکاہ کا ڈراما ان کے دماغ میں آگیا حالانکہ بخشہ بی بی کا اپنا مدت عدد کے احتتام کا بیان آپ سب شوشل میڈیا پر ان کی زبانی سن چکے ہیں کہ میں عدد اپنے صاحب کا شوہر کے گھاری پوری کر کے رخصت ہوئی تھی اور خان صاحب سے نکاہ اس کے عرصہ چھ یا سات ماہ بعد تہہ پایا تھا اب کوئی بے وقوف جا جہی بخشہ بی بی کے اس بیان کے بعد اس کیس کی سماعت کرے گا ناظرین آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ حبیب جالب کیا کہتے ہیں یہ عجب کیامتیں ہیں تیر رہ میں راہ گزارا نہ ہوا کہ مار میٹے ہم نہ ہوا کہ جی اٹھے ہم ناظرین اب آئیے اس سے کہیں اور گمبیر اور پشیدہ داستان جو نون لگی ارباب اختیار سے منسلک ہے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں پھر آپ یہ فیصلہ خود کریں کہ خان صاحب کی ناہلی بنتی ہے یا پھر نون لگی اراکین اسمبلی کی خرمستیوں پر ان کی ناہلی بنتی ہے تو سنیے شریف خاندان کے شرفہ چودریوں اور ملکوں کی عشقیہ داستانیں جو انہوں نے خفیہ پس پردہ رکم کی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں بڑے میاں صاحب کو دیکھئے دوسروں کے موں سے ہڈی چھیننے میں خاص مہارت حاصل رکھتے ہیں ان کے ساتھ پہلو میں محترمہ اس کی امدہ مثال ہے یہ ہڈی کس سے چھینی گئی اور یہ کون ہے ہر ذی شعور پاکستانی سے بہ خوبی جانتا ہے عشقی پتنگیں اڑانے میں بڑے میاں صاحب کا کوئی شانی نہیں بہار کے آگاز میں جاتی عمرہ کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں ہر وہ پتنگ جو ان کو جازبے نظر لگے اسے بو کٹا کر کے ہی دم لیتے ہیں ہر وہ پتنگ کسی ہیرہ منڈی سے اڑتی ہوئی آئی ہو یا کسی ڈانسنگ کلپ سے بس پسند آنے کی دیر ہے یا اسے بو کٹا کرتے ہوئے جاتی عمرہ کے سہن میں پھینک ڈالتے ہیں جی ہاں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یہ تو پکی بات ہے کہ شعباز شریف بہت بڑے سیاسی ایکٹر ہیں ڈائس پر پڑے مائکرو فونز کو اپنے زورے بازو پر توڑنے میں مہارت رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ نمازِ عشق بھی خوب ادا کرتے ہیں اور موسمِ بہار میں عشق کی پینگیج بڑی انچی اچھی چڑھاتے ہیں پانچ دو شیزائیں ان کی خرمستیوں کی نظر ہو چکی امپورٹیڈ پی ایم سیٹ پر بیرتے وقت شوشل میڈیا چلا اٹھا کہ فرس لیڈی کا لکھ کس دو شیزہ کے حصے میں آئے گا اگر سے کوئی بھی اس عہدے کو لینے پر امادہ نہ ہوئی یہ ایجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے ناظرین شعبہ شریف کا بیٹا حمزہ ککڑی اپنے باپ سے بھی دو قدم آگے نظر آتا ہے نہ جانے اب تک کتنی مرگیوں کو کڑک بٹھا چکا ہے مگر ایک ککڑی جس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی یہ کڑکڑ کرتی ہوئی عدالت پہنچ گئی جسے اس وقت کے جج نے حمزہ کو مجبور کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ ککڑی انڈے کہیں اور دے اور بچے کہیں اور اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ اور حمزہ نے بھی اسی میں ہی خیر سمجھی اور اسے چپکے سے اپنے گھر لے آیا ناظرین تلال چودری کو نو لیگ میں ایک بہترین تنظیم ساز کے طور پر جانا جاتا ہے دن ہو یا آدھی رات تنظیم سازی میں ایسے ماہر ہیں کہ آدھی شب کو جب لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں یہ دیوارے پھلانگ کر بھی تنظیم سازی کر آتے ہیں اور بیل بجانا گوارہ نہیں کرتے کیونکہ اس میں وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور دوسرے سابقا گوارنر پنجاب محمد زبیر خان یہ گوارنر ہاؤس میں ایمپلائیٹمنٹ ایکسچینج چلاتے ہیں مردوں کے انٹرویو سرعام دو چار منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں جبکہ لیڈیز کے انٹرویو کے لیے انہوں نے خصوصی ریٹائرنگ روم بنا رکھا ہے جس میں قیامت آم شراب و کباب کے علاوہ رنگ رلیاں بنانے کا تمام ساز و سامان موجود ہوتا ہے عموماً نسوانی انٹرویوز میں کم اپیش دو گھنٹے درکار ہوتے ہیں مرد حضرات اکثر مایوس بے روزگار ہی لوڑتے ہیں جبکہ دلنشین عورتیں صحبے روزگار ہو کر ہی واپس پلڑتی ہیں ناظرین افیصلہ عوام کی عدالت میں بنتا ہے نہ کہ سپریم کورٹ میں کہ عمران خان کی ناہلی بنتی ہے یا ان نون لیگیوں کی تھانکس ٹو واش این لیسن دل دریا ٹی وی